اسلام علیکم احمد حسن حساس زمدارے پیچ کے ساتھ حضرت قدمت ہے اگس کی تیرہ تاریخ صبح کے سبا سات بجے اور منگل کا دل صبح کے سبا سات بجے یہ میرے ہاتھ میں کتاب شاہین کا جہاں اور اس کتاب کے مسندد ڈاکٹر محمد حرف شدیری ہے اور انہوں نے اس کتاب میں بہت ساری کامیابی کے اصول بتائے ہیں شاہین کی زندگی گزارنے کی طریقے بتائیں اس میں ایک چپٹر ہے کہانی ہے جو کہ میں نے بڑی پسند آئی میں نے خواہش کی کہ اس کہانی کو اپنی زبان میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرو اور اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر تو کہانی کا عنوان ہے زندگی کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں زندگی کے بعد جو نے کیا تصورت کیا خیالات اور اس کتاب میں جو زندگی کے متعلقے چپٹر دکھا گیا ہے تو اس سے آپ لوگ کو سبق سے ملے گا کہ زندگی ہوتی کیا اور آپ کیا اس سے سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں اور کیا آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ ساحل سمندر پر کھڑا ہوا تھا بہت تیز دھوپ تھی اور وہ کنارے پر کھڑا ہو کے دیکھتا ہے کہ سمندر کی لہریں سٹار فش کو ساحل کی کنارے پر چھوڑ رہی ہیں دھوپ کی تیزی کی وجہ سے سٹار فش مرنا شروع ہو جاتی ہے بچے کو خیال گزرتا ہے کہ چلیں سٹار فش کی زندگی میں میں تھوڑی سی تبدیلی کرتا ہوں اور سٹار فش کو اٹھا اٹھا کے واپس سمندر میں پھیکنا شروع کر دیتا ہے وہ ایک دفعہ کرتا ہے دوسری دفعہ کرتا ہے تیسری دفعہ آدمی کا گزر ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ ایک بچہ سٹار فش کو اٹھا کے سمندر میں پھیک رہا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ تم کیا کر رہے ہیں اچھا کہتا ہے کہ سٹار فش کو میں سمندر میں ڈالنا ہوں آدمی دیکھتا ہے کہ دور تک سٹار فش سہل سمندر پہ موجود ہے تو یہ بچہ اتنا چھوٹا سا یہ سٹار فش کو پکڑ پکڑ کے سمندر میں ڈالے گا تو اس کے تو آدمی گندے ہو جائیں گے ہاتھ میں شل بھی ہو جائے گا اور یہ تو تھک جائے گا وہ پوچھتا ہے بیٹے سے لڑکے سے بچے سے کہ یہ تم جو کر رہے ہوئے تو تم اتنا سارا سارے سمندر پہ سٹار فش ہے تو تم یہ تو کر نہیں سکتے تو اچھا کہتا ہے کہ میں ایک سٹار فش کی زندگی میں تو تبدیلی نہ سکتا ہوں تو ہمیں اور آپ کو کسی ایک فرد کی زندگی میں تبدیلی لے کرانی ہے آپ کرنا سٹارٹ کیجئے اللہ تعالی خود بخود آپ کے راستے ہیں اور آپ کے راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں اس میں کمی واقع کرے گا اور لوگ آپ کے ساتھ کاروان بنتا چلا جائے ہیں تو یہ زندگی کا مقصد ہے اپنی مقصد کو پہچانیے ہیں اور کسی کی ایک کی زندگی میں تبدیلی نہ نہیں کی کوشش کیجئے تو بہت بہت آہستہ آہستہ اوروں کی زندگی میں بھی تبدیلی واقع ہوگی اچھائیاں باٹیے اچھائیوں کو فروغ دیجئے اور کوشش کیجئے کہ لوگوں کی دلوں میں آسانیاں پیدا کیجئے آسانیاں پیدا کریں گے تو معاشرے میں جو برائیوں کا تناسو بہت بڑاو ہے تو اس میں تھوڑی بہت بھی کبھی واقع کر دیں امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو یہ بیغام پسند آیا ہوگا تب تک کے لیے آپ تمام لوگوں سے اجازت چاہیے اللہ حافظ